ہاں جوڑی کے پردیش شدک شربہ سنگھ نے پتر جاری کیا ہے جس میں انہوں نے دونوں نے تاؤں کے پارٹی میں شامل ہونے کی جانکاری دی انہوں نے کہا کہ پتر ان کے نام پر جاری تھا وہی شرم نیو جن منتری کے آواز پر پردیش شدک کا قریب پیتالیس منٹ انتظار کیا گیا آج ایڈی کے پردیش شدک ناراض ہیں آپ کو بتا دیں کہ آج دو لوگوں کو آج ایڈی میں شامل کیا گیا یوں کہہ ان کی گھر واپسی ہوئی ہے ڈاکٹر منوج اور منوج پانڈے ان دونوں کی گھر واپسی ہوئی لیکن ان دونوں کی گھر واپسی کے دوران پردیش ادھکش موجود نہیں تھے اور ان کی غیر موجود کی میں ہی دونوں کو پھر سے آج ایڈی میں شامل کیا گیا جس کی وجہ سے پردیش ادھکش ناراض ہیں حالانکہ آج ایڈی کے پردیش ادھکش نے پتر ایک جاری کیا ہے اور اس پتر میں دونوں نے تاؤں کے شامل ہونے کی جانکاری بھی انہوں نے دی ہے سیوگی راکیش ایڈی میں اپ ڈیٹ کے ساتھ راکیش آج ایڈی میں ڈاکٹر منوج اور منوج پانڈے کی واپسی ہوئی ہے اب اس سے آج ایڈی کتنی مضبوط ہوگی یہ الگ بات ہے لیکن کہیں نہ کہیں ویواد نظر آ رہا ہے پردیش ادھکش ناراض نظر آ رہے ہیں کیا پوری جانکاری ہے یہ بلکل آسیاں دیکھیں ان دونوں کے جوائننگ کو لیکن پردیش ادھکش سوال اٹھا رہے ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ ان کی جہر محجنگ میں چکہ ان دونوں کے جوائننگ ہوئی ہے لہٰہا ان کی جوائننگ ہے وہ ویعد نہیں ہے علیہ كم transformation کوئی بیان دینے سے وہ بچ رہے ہیں لیکن پارٹی کے طرف سے جو ان کی پوریش کی پورکتہ ہے ان کے طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان دونوں کی جو جوائننگ ہے وہ ویعد نہیں ہے اور پوریش ادھکش چکی پارٹی کے سرو سروہ ہوتے ہیں لہذا ان کو پسپیس جوائننگ میں جروری تھی دوسری طرف آپ نے دیکھا ہوگا اکھیا کہ ایک پتر ان کے طرف سے بھی ریلیز کیا گیا ہے پردیش اتجا چابہ سنگھ کے بھی طرف سے انہوں نے خود ان کی جوائننگ کی پوشتی کی تھی لیکن یہ ستیانان بھوکتا کے گھر نہیں پہنچ پائے جس وجہ سے لیٹ ہو رہا تھا اور اس سرکمسٹانس میں ان کی جوائننگ کرائی گئی لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ تھوڑا سیاستی ہو چلا ہے تھوڑا سول پکڑ چکا ہے ایک بڑی وجہ اس لیے بھی ہے کیونکہ پردیش اتجا چابہ سنگھ کا کارکال لگ بک ختم ہو گیا ہے اور آج ان کا ایک طریقے سے انتیم دین ہے ان کی بیدائی ہو چکی ہے نئے پردیش کے طور پر جو ہے نیا نام آ چکا ہے رازہ کسکسور جو ہے جو پہلے پی جے پی میں تھے اس کے بعد چنانو سے وقت وہ آتوک ادا من تھا میں اور اب ایک بار پھر وہ آرگیڈی میں وہ آ رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دن پہلے ہی لالو پرساد یادرس ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی تو یہ بھی ایک گرمہت کی وجہ ہے کیونکہ ان کا دیکس پر جا رہا ہے تو ایسے میں ان کو لگتا ہے کہ ان سے موجودگی وہاں ہونی چاہیے تھی اور اس موجودگی میں ہی ان دونوں کی جوائننگ ہونی چاہیے تھی تو جوائننگ میں یہ موجود نہیں تھے لہٰذا ان کی جوائننگ ہے ان کو یہ وید قرار نہیں دے رہے ہیں اور راکیش کیا ایسا ابھی ہے کہ ابھے سنگھ ان دونوں کی جوائننگ سے ناراض تھے یا وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان دونوں کی آج ایڈی میں جوائننگ ہو دیکھیں دراصل یہ جو جوائننگ ہے ابھے سنگھ چاہ رہے تھے کہ کل رادہ کی سور کیونکہ آر جیڈی کا دامن تھامنے جا رہے تو اسی کے ساتھ ان کی جوائننگ ہوتی اس کو لے کر ان کی تیاری تھی آنن فانن میں ایک دن پہلے ان کی جوائننگ کرا دی گئی جس کو لے کر یہ تھوڑے ناراض تھے اور شاید وہی ناراضگی تو آخر یہ سنکیت کیا دے رہا ہے راکیش بینہ آبھیہ سنگھ کی موجودگی میں یہ جوائننگ کرائی گئی کیا سنکیت یہ ہے یہ سنکیت تاپ ہے دیکھیں ڈاکٹر منوج جو ہیں وہ بھی پلامو پرمنڈل سے آتے ہیں اور جو نئے پرتیشتہ کے طور پر جنکی کل جوائننگ ہونی ہے وہ بھی پلامو پرمنڈل سے آتے ہیں ایک رشتہ دونوں کے بیٹھ کا ہے تو وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کیانان فانن میں پرتیشتہ تک کے جوائننگ سے پہلے ان کی جوائننگ کرا دی گئی حالانکہ خود ابھیہ سنگھ کے طرف سے تو کوئی چیتھی جاری کی گئی ہے ان کو جوائننگ کو لے کر لیکن وہ پرشنلی چاہتے تھے کہ چل جب راتا کے سنکر آجیدی کا دامن تھامتے تو اسی حق ان دونوں نتاؤں کی بھی ایک سا جوائننگ ہو کر آتے ہیں شکریہ راکیش اس تمام جانکاری کے لیے تو کہیں نہ کہیں اب یہ ویرود اور سطح پر آ رہا ہے اور بات وہیں پر آ کر رکھتی ہے نئے لوگ یا ان کی گھر واپسی کچھ لوگوں کو کھٹک رہی ہے تو کچھ لوگ اس کا سواگت کر رہے ہیں اس بیچ بینا ان کی موجودگی کے دونوں کو آجیدی جوائن کر آئے گیا ہے جیسے ناراض چل رہے ہیں پردیش اددک سمی سے موسیقی